نورکار سواہت ہے آپ کا کمونٹیٹی ناو میں جہاں آپ کو کمونٹیٹی марکٹ کی تمام خبریں تو بتاتی ہیں ساتھی آپ کے لئے بہترین ٹریڈنگ کاؤنز بھی لے کر آتے ہیں ساتھی حاجر بازار کی منڈیوں کا اپ ڈیٹ بھی آپ کے لئے لے کر آتے ہیں اور دیش بھر میں حاجر سپورٹ مارکٹ میں کیا کچھ چل رہا ہے تمام خبریں بھی آپ کے لئے کمونٹیٹی ناو میں ہوتی ہیں اور آج آپ کے ساتھ تین اور محمان ہوں گے ہمارے ساتھ جو آپ کو تمام خبروپ کا اپ ڈیٹ دیں گے ہمارے ساتھ ہوں گے برین وکیل جو پیرا ڈائیم کموڈیٹی کے سی او ہیں ساتھی آج ہے کیڈیا ہوں گے امڈی ہیں کیڈیا کموڈیٹی کے اور بھاوک پر ٹیل ہوں گے ٹریڈ بول سیکیورٹیز سے آپ تینوں مہمانوں کا ایٹی ناؤ سودیش کی اس خاص پر عشقص میں سواگت ہے لیکن سب سے پہلے دیکھ لیتے آج کی کچھ بڑی خبریں جن پر آپ کو نظر رکھنی چاہیے اگر سونے سے شروعات کرے تو سونے میں آز دباب ہے کڑی پڑی دو سو روپے کی گرابر دکھ رہے ہیں یہ ایم سی ایکس پر اور ڈالر میں جو تیزی آئی ہے اور ڈالر میں تیزی سے تو دباب ہے لیکن ڈالر میں تیزی سے دباب ہے لیکن ڈالر میں تیزی سے دباب ہے کروڑ کی بات کرے تو آج اہم بیٹھک ہے اوپیک پلس کی اس بیٹھک میں کیا کچھ فیصلہ ہوتا ہے اس پر نظر رہے گی کروڑ کے بات اگر بیس میٹلز کی بات کرے اور نیچرل گیس کی تو نیچرل گیس میں دیسمبر میں مائلڈ ویڈر رہنے کا انمان ہے تو اس سے یہاں پر ہیٹنگ ڈیمانڈ کم ہو سکتی ہے اس کا یہاں پر دباب دکھ سکتا ہے کوپر کی اگر بات کرے تو چلی نے پرائیس انمان بڑھا کر 4.23 ڈالر پاؤنڈ کر دیا ہے اور اس کا یہاں پر حالا کی انمان میں معاملی بڑھوتی ہوئی ہے کوپر کے علاوہ کچھ اور اگر بیس میٹلز کی بات کرے تو زنگ اور نیکل زنگ میں کورونا کے نئے ویڈرینٹ کی چنٹہ سے یہاں پر دباب تھا لیکن آج کے سبت میں حالا کی ہلکی تیزی دکھ رہی ہے نیکل کی اگر بات کرے اور ایلمونیوم کی نیکل میں چین کے آرثی کانکڑے انمان سے کمزور رہے ہیں وہاں اس کا یہاں پر اثر دکھ رہا ہے ایلمونیوم کی اگر بات کی جائے تو ایلمونیوم کی پردوشن سے اتفادم پر پابندی کی آگے آشنکہ لگ رہی ہے اب کچھ ایگری مارکٹ کی پر بھی نظر ڈالیتے ہیں منتوائل جہاں پر کمزور کنزیومر ڈیمارڈ لگاتار بنی ہوئی ہے اس کا یہاں پر اثر دکھ رہا ہے چین 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 اپنے ریزورٹ سے جو چین کی بکلی کر رہا تھا اور وہ یہاں پر اب روک سکتا ہے ایسی خبر آ رہی ہے جو یہ کوٹن کیلتوں کے لیے سپورٹیو خبر ہے کیونکہ سپلائی کم ہونے کی سمبھاب نہ ہو جائے گی کچھ اور اگری مارکٹ میں اگر بات کریں تو ہلڈی ایسپائیس میں جہاں اتفادک شیطر میں موتا مانوپول ہے اور لگ رہا ہے جو سٹیننگ کروف ہے وہ بہتر ایستیتی میں ہے اور اتفادن بہتر رہ سکتے ہیں ہلڈی کے بعد جیرے کی اگر بات کریں تو گجرات راجستان میں بہائی بڑھی ہے اس سے یہاں پر دباب بن سکتا ہے اگر بہائی بڑھتی ہے اتفادن کے نمبر اچھے رہتے ہیں تو یہاں پر سپلائی بڑھے گی سویہبن کی بات کریں تو شورٹ کبڑنگ سے یہاں پر سپورٹ ملا ہے سویہبن کے بعد اگر کچھ اور کاؤنٹرز کی اگر بات کریں تو سویہ تیل جہاں پر گلوبل لوگڈاؤن کی چندتہ برقرار ہے اس کے علاوہ اگر کچھ اور کاؤنٹرز جس میں کیسٹر کی بات کریں تو کیسٹر سیڑوائل اور میل دونوں کی ایکسپورٹ مانگ مضبوط ہے تو یہ کچھ بڑی کبریں ہیں جن پر آپ کو دنبن نظر رکھنی چاہیے جن کے دم پر کومیڈیٹی مارکٹ میں ایکشن دیکھ سکتا ہے چلیں لیکن ایک اہم کبر کی بات کر لیتے ہیں وہ سب سے پہلے بے موسم جو کل بارش ہوئی تھی اس سے کتنا اثر ہوا ہے کرب پر خاص کر کے گجرات اور مہاراشترہ میں اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آر کے جینا منی بھی ہوں گے آگے سینئر سائنٹریسٹ آئی ایم ڈی کے اور ساتھی برین وکیل جی سے بھی جان لیتے ہیں گجرات کا کیا حال رہا ہے برین جی کیا لگ رہا ہے گجرات میں کن فصلوں کو اثر ہوا ہے جو چوبیس گھنٹے کل بارش ہوئی ہے اس سے کتنا اثر ہوا ہے جو کٹن کے اوپن بول ہے جہاں اس میں تھوڑا کولیٹی ڈیگریڈیشن کا اور جہاں تیج ہوایے چلی ہے وہاں تھوڑا بول گیر جانے کا بھی تھوڑا ڈیمیج ہے گجرات میں ایک تو انسیکٹی سائٹ کا جس کو ایلی بولتے ہیں اس کا تھوڑا آثر ہے اور ساتھ میں یہاں بھی جہاں تیج بارش چلی ایسپیشلی نورت گجرات میں وہاں جو سٹینڈنگ کرو ہائٹ میں زیادہ تھا اس میں سے بھی تھوڑا ایلی لوس آئے گا اور باقی تھوڑا سینٹیمنٹ کے حساب سے سپائسیز میں ابھی جیرہ میں اور دنیا میں ہلارا کوئی ٹینشن نہیں ہے بٹھ یہ آنے والے دنوں ابھی کا جو موسم کا روک ہے یہ دیکھتے ہوئے تھوڑے ایکسٹر آلٹ کسان جرور ہو گئے ہیں ایکسٹر آلٹ ہو گئے ہیں تو کن فصلوں پر زیادہ سر ہوگا اگر کورٹن کی بات کرے تو کورٹن کو کتنا نقصان ہوگا ہے سر گجرات میں وہ ابھی آقلن تھوڑا مشکل ہے میں لے رہا ہوں آقلن کیونکہ ابھی بھی آج کے دن بھی بھی موسم ابھی میں امداد میں وینڈو میں سے ابھی جو دیکھ رہا ہوں تو ابھی بھی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایک بار آسمان صاحب ہو جائے پھر کوئی کال لینا چاہیے کیونکہ ابھی بھی یہ دو تین دن یہ جاری رہے گا بیڈ ویڈر ایسا فورکاست ہے گیریہ جی موسم میں جس طرح کے بدلاؤں دکھ رہے ہیں لانینہ کا بھی اثر ہے لگ رہا ہے کہ دو جار بھائیس کی شروعات تک لانینہ کا اثر دکھ سکتا ہے ایسے بدلتے موسم میں کیا یہ پرائیس کے ہی حساب سے پرائیس کے لیہات سے سپورٹیو ہے اور ایگری کموڈیٹی میں کن کموڈیٹیز میں آپ کو لگ رہا ہے کہ پرائیس سپورٹیو بھک سکتے ہیں اور آگے تیز ہو سکتے ہیں اگر ہم دو جار اکیس کی بات کریں تو ویڈر کنیشن کافی چچھا میں تھا اور یہ امید بھی تھی کہ لانینہ کا جو ایمپیکٹ ہے وہ ہم کورٹر پورو میں آتے بھی دیکھیں گے ویسا ہی اثر اب ہم دیکھ پا رہے ہیں ٹائمیگ مجھے لگتا ہے کہ دو جار بائیس کے اندر بھی ڈیمانڈ کو لے کر بھی سینریو تھوڑا سا آسمنجس والا ہے کیونکہ جو کرونا کا کنسہ نے وہ بھی بنا ہوا ہے کراپ بائیس بات کریں تو مجھے لگتا ہے کہ کورٹن پہ آپ کو گیان رکھنا چاہیے کہ کورٹن میں اچھے جوار ہے کہ پارمرز سیکنڈ پورڈنگ کے باد تھرڑ کے لیے ویڈ بھی نہیں کر رہا ہے اور ساتھ میں جو ایلڈ میں ڈراؤ پہ وہ بھی ایمپیکٹنگ اور اجیس سے سدن پارٹ میں مارشتہ گزرات میں مادیس ہوئی ہے یہ کراپ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے جنہوں میں کافی اچھی تیجی دکھا سکتی کیونکہ ابھی بھی نمبر پہ اس مجھے بنا ہوا ہے جو گورنمنٹ کے فگرز یا پرائیویٹ سروری کے فگرز سے اُس کے مقابلے کافی نیچے کی باتیں ہو رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کا اثر ملے گا لیکن جو ویدر کنڈکشن ابھی ڈیشٹب کر رہا ہے اس کا زیادہ کر کے اثر ہم مسالوں پہ پڑھتا ہوا دیکھیں گے کیونکہ جو تیمپریچر ابھی ڈراؤپ ہوا ہے موشچر کنٹین جو لینڈ پہ ہے اس کا ایمپیکٹ جنوری میڈ میں جنوری اینڈ میں پڑے گا جس کی وجہ سے مستر جیرہ دھنیا ان سب پہ بھی چینے ان سب پہ بھی پڑے گا کیونکہ وہ ٹائم پہ فلاورنگ سٹیج پہ ہوگا اور کوئی بھی ہیل سٹارم کیونکہ جنرل ہی ہم دیکھتے ایسا واتاوران جب بنتا ہے تو ہیل سٹارم جیسی سیٹویشن جیسے دو جا سولہ سترہ میں بھی ہم نے بنتے بھی دیکھی دی یہ اگلی کراپ کو بھی کرے گا تورال مجھے دو جا بائس کے لیے سب ہی اگلی کے اندر جو ابھی آلیڈی سوئنگ پیریڈ میں ہے یا ہارویشنگ میں تو آلماست نکل چکے ہم لوگ ان سب کو پوزیٹیوی ایمپیکٹ کرتا ہوا دکھائی دے گا جس میں مجھے لگتا ہے کہ مسالہ مسٹرڈ اور ساتھ میں ترینٹلی کارٹن یہ تین چار کام آرڈیشن پر ہمیں جیزا دھیان دیکھ کے کام کرنا چیز سرسو جیرہ دھنیا مسالوں میں مسٹرڈ میں اور کارٹنٹ میں یہاں پر لگ رہا ہے کہ یہ سپورٹی فیکٹرز ہو سکتے ہیں کیونکہ جس طرح سے موسم کا مجاز اس بار بدل رہا ہے اور ساتھی ایسے موسم میں ہل سٹروم بغیرے کی بھی دکتیں ہوتی ہیں جو فصلوں کو نقصان ہوتا ہے محیشن کنٹینٹ بغیرے سے بھی آگے اس کا اور اثر دیکھ سکتا ہے ایلڈ میں بھی کمی آسکتی ہے اس طرح کے آنکھلان لگایا جا رہا ہے ہم نے گراؤن پر جب مہاراشترا کے کسان سے بات کی تھی تو انہوں نے بتایا کہ مہاراشترا کے کونکن ایریا میں سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے اور خاص کر کے کارٹن اور تور کی فصلوں کو نقصان ہوا ہے ساتھی کچھ فروٹس بغیرہ آم اور آنگور کی فصلوں کو بھی یہاں پر نقصان ہوا ہے کیونکہ فلابرنگ اسٹیزز میں ہیں پلس کی بیٹھک ہے اور یہ بیٹھک اس لئے اہم ہے کیونکہ اومی کرون کی چنطہ کے بعد اب ایسی آشنکہ ہے کہ کہیں جو اتپادن بڑھوتری وہ کر رہے تھے اگست سے لگاتار روزانہ چار لاک لاک بیرل کی جو اتھرکت اتپادن بڑھوتری ہو رہی تھی کیا وہ جنوری کے لئے بھی کنٹینیو کریں گے اس پر اسمنجز کی اسیتیتی بنی ہوئی ہے بیرین جی آپ کا آقلن کیا کہتا ہے اوپیک پلس میں کیا کچھ ہو سکتا ہے آج یہ hidden war ہے developed country versus اوپیک پلس کا جیسے US نے اعلان کر دیا کہ وہ strategy krezeo sale کریں گے انڈیا نے بھی کافی کڑا روک اپنایا ہے کہ price اگر آپ نہیں گراؤ گے تو آگے consumer demand پہ اثر ہو سکتا ہے mid term election بھی ہے امریکہ میں اگلے 6 مینے میں تو سب کچھ مجھے سالگر آئے کہ کہیں نہ کہیں demand wrestling ہے lockdown کا fear ہے کوئی ہلکا سا bearish trigger آئے تو اس میں downside sell off جیدہ آ سکتا ہے کیونکہ تھوڑا frothy trade ہے اس میں جو long position سے funds کی وہ تھوڑی above normal ہے تھوڑی dream ضرور ہوئی ہے بہت کافی کچھ dream ہونا باقی ہے کروڑ اگر 78 کو دوبارہ sustain نہیں کر پا تاریخ اور روک ہے تو اس میں going forward 55 60 اور maybe 50 52 تک window کی high probability window ہے یہ روٹ کی کافی آش رنگ رہی ہے ان کو سلو ریلیز ہوئی ہے تو یہ continue رہ سکتا ہے ابھی بھی کیونکہ مارکت میں جسے کرونا کا بھی جو concern بن رہا ہے یہ کھنا کہ demand پہ تھوڑا سا restrictions لے کے آئے گا ٹیکنیکل بھی 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 64 65 جو ہم نے اگر سپمبر میں دیکھا تھا یہاں پہ ایک اچھا خاصا بیس بنتا ہوا دیکھ جس کی وجہ سے کافی agri commodities یا global commodities کی اگر ہم بات کرے یہاں پہ جو supply ڈیس بنا تھا وہ cool up ہوت ہوت دیکھے سکتی ہے بھابک اگر mcx crude کی بات کرے تو موجودہ بھاو ہے 4,990 روپے اگر چارٹ پر آپ کیسا لگ رہا ہے کتنی گراؤوٹ کی سمبھابنہ آپ mcx crude میں لگ رہی ہے یہاں سے دیکھیں اگر crude ڈیسمبر کانٹریکٹ اگر میں دیکھو تو sell on rise کا ہی intraday view بن رہا ہے ای ٹھیک پلس جو ہے وہ اپنا منثلی ایڈیشن ہے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ discontinue کریں گے اور پاس ہی کریں گے اور ان کو انٹرنل ریپورٹ بھی بتا رہا ہے کہ جانیوری 2022 میں 2 ملین بیرل پر ڈی سر پلس دکھ رہے جانیوری کے بعد شاید پروڈکشن کٹ کر سکتے پر فیلحال ابھی جس اومی ویرینٹ اور ڈیمانڈ کی کم ہو رہی ہے تو دیسمبر کانٹریکٹ 5020 کے قریب آتا ہے تو میں short کی ریکمی ریکمی کروں گا 4920 کے ٹارگیٹ کے لیے اور stop loss رہے 5070 کا 5070 کے stop loss کے ساتھ آپ بیج سکتے ہیں اور جو ٹارگیٹ دے رہے 4920 کا چلی آپ گولڈ کی بات کر لیتے ہیں جہاں پر 150 روپے کے آس پاس کمجوری دکھ رہی ہے ویرین سر آپ کو کیا لگ رہا ہے 47 714 current بھاو پر کیا گولڈ خرید یا بیچے بیسی لیے جو بیگ کا مرکیٹ ہو گیا ہے کافی range bound ہے یہاں ہم 47 200 کا support مان سکتے ہیں اب سا ریزیسنس 48 to 300 کا ہے تو counter swing strategy اس میں میری ساب سے اچھی رہے گی یعنی جیادہ گیراؤ آتی ہے تو buying اور sharp spike پر سی ویسے کافی contained community بن چکی کڈیا جی آپ کو کیا لگتا ہے اگر gold میں کسی کو trade آج کے لئے کرنا ہے تو کس طرح رہن نیتی بنائیں اور کہاں پر trade کریں چلی تو آپ سونا بیز سکتے ہیں 47,500 روپے کے ٹارگٹ کے لیے تیڈی ہے جی مانتے ہیں بھاوک چاندی پہ آپ بتائیے 61,103 روپے ہے مارچ کا کونٹریکٹ 200 روپے نیچے ہیں آپ کن لیبلز پہ بیچنے کی سلا دیں گے چاندی کو دیکھیں چاندی میں مارچ کا کونٹریکٹ ہے تو I think 61,450 کے قریب آتا ہے تو ایک اچھا لیبل ہے سیل کرنے کے لیے ٹارگٹ انٹرادے رکھ سکتے ہیں 60,700 کا اور سٹاپلس رکھ سکتے ہیں 61,900 کا ہم چاندی میں دیکھا کہ انڈا پر فرم کر رہی ہے اور I think سونا اور چاندی میں اگر شورٹ سائیڈ سیلون رائز کی رن نیتی رکھنی چاہیے تو میں چاندی پریفر کروں گا کیونکہ چاندی کافی ویک لگ رہی ہے سونے کے مقابلے چاندی پہ چاندی 61,400 پر ہے جو کرنٹ لیبل ہے اس سے 350 روپے کے آس پاس اور اوپر آنے دیجئے پھر آپ کا رسک ریوارڈ بہتر ہوگا وہاں پر بیچے 60,700 روپے نیچے کے ٹارگٹ کے لیے بیس میٹلز کو اگر دیکھیں تو زنگ کوپر جہاں پر آز تیزی ہے وہیں لیڈ اور نکل پر دباب دکھ رہا ہے زنگ اور کوپر کیڑیا جی ان دونوں میں سے کچھ پسند آ رہا ہے کیا آج کھریدنا چاہیے آج کے دن میں کیونکہ پورے بیس میٹل پیک کی بات کرتا یہاں پہ پہ ہم نے دیکھا کرونا کے کنسن کی وجہ سے پائزز کی اندر کہنا کہیں ایک سٹیبلیٹی بنی ہوئی ہے کوئی بڑی تیزی نہیں آ پا رہی مجھے لگتا ہے مارکٹ ڈائرے میں ہی ضرور ہے بٹ اوورال مجھے لگتا ہے خاص کر کے اگر ہم کپر کی اگر بات کریں تو ریسنٹل ہم نے کپر میں ایک اچھا کچھا اچھا جرور دیکھا بٹ یہ سسٹین نہیں کر پا رہا ہے تو اندرس انٹیز سیون تھٹی کا لیول بریش نہیں کرتا ہے سات سو پندہ سے سات سو تیس کے بیچ میں ٹرید کرتا ہوا دکھائی دے گا وہیں مجھے لگتا ہے کہ اچھا کماؤٹ ہی بن سکتا ہے کیونکہ ہم نے ریسنٹلی دیکھا ہے کہ انیونٹرز کافی لو پہ پہنچ چکی ہے اور ایک چیز اور ہے کہ چائنہ میں وینٹر کٹ بیجنگ میں وینٹر آلمپکس ہونے ہیں جس کے چلتے بھی ہم نے آلڑی اینرڈی کچھا پرابر ایسلائزنگ چل رہا ہے آوٹپوٹ میں کٹ ہوتی ہے تو آئی ٹھنگ آپ یہاں پہ ایلیومیم پہ دھیان رکھی ہے اس وقت قریبا دو سو بارہ کا لیول ہے اگر دو سو چودہ کے اوپر نکلتا ہے تو ایلیومیم میں ایک بڑا تیزی واپر دیکھنے نہیں مل سکتا ہے اگر بیس میٹل کی بات پہ تو ایک ملا جولہ ٹریڈ ہی رہے گا کہ ابھی بھی ٹریٹی نہیں ہے نمبر کو لے کر چائنہ سے مینروفیکچرین کے جو نمبر آیا ہے وہ پچاس کے قریب ایپ ایپ ایمہ دکھا سکتا ہے جب تک سو تیز کی اوپر نہیں نکلتا ہے بیرین جی آپ کو کیا لگتا ہے بیس میٹلز میں کیا کرے ابھی یہاں کوپر میں ہلکا سا شورٹ روزان روے کا میرا پٹ ڈائریکشنل بیٹ کے حساب سے تو سات سو پچیس تیز کے آس پاس سکیل اپ بائنگ کے حساب سے میں ہلکا سا شورٹ جاؤں گا پھر 740 پہ اور ہلکا سا 751 کا stop loss رہے گا اور downside objective کروین 670 سے لے کے 680 تک کا ہے اور اس کی ٹائم فریم تھوڑی لمبی ہے 3-4 مکی ہے میں بھی آپ کو بیچنی کی ہی سلا دی جا رہی ہے اور بھاویت آپ کیا بیسنا پسند کریں گے اگر بیس میٹلز میں کوئی ایک کاؤنٹ ہے اگر چننا ہو تو میں بھی کوپر ڈیسیمبر کانٹریکٹ ہی سیل کے ریکمینڈیشن کروں گا 724 کے قریب 708 کا target اور stop loss رہے گا 729 کا strong sell call آ رہی ہے تینوں ہی دیگج ایک ساتھ ایک سور میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کوپر بیچ کر جائے چاہے وہ انٹرڈے کے لیے ہو پوزیشنل ہو یا پھر میڈیم ٹرم کے لیے ہو سب بیچنے کی ہی سلا دے رہی ہیں جب بھی آپ کو اوپر کی طرف موقع ملے تو آپ وہاں پر بیچ کر جا سکتے ہیں چلے اب کچھ آگری کاؤنٹرز کی بات کر لیتے ہیں گوار جہاں پر آج بھکبالی دکھ رہی ہے کیڑیا جی کیا لگ رہا ہے گوار میں گوار میں کیا کرنا چاہیے اچھ مجھے لگتا ہے کہ میں نے پہلے بھی بیو کلے گیا تھا کہ گوار میں میں نیٹرل تو ویک ہوں جس دن سے ہم نے آگر سپٹیمبر میں پرائیزز کے اندرے ایک آئیک بڑی تیجی دیکھی تھی یہ کہیں نہ کہیں ایک نیگیٹیو سنٹیمنٹ کلیٹ کر رہا تھا تو آئی ایم سٹیل بیریز پرائیزز جنوری ٹوانٹی 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 ٹو کے باد ہی مجھے لگتا ہے کہ کچھ پوزیٹیو سنٹیمنٹ دکھائی دے گا ادھوائیس مجھے لگتا ہے چھپن سو کا امپورٹنٹ سپورٹ ہے وہ توتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جو ایک آئیان سو آئیان سو تک کی بھی لیول ہم گوار میں دیکھ پائیں گے گوار گرم میں بھی ایسا ہی کچھ اثر رہے گا نو جار آٹھ سو کا لیول توڑنے کے بعد مجھے لگتا ہے آٹھ آٹھ سو سے نو جار تک کا لیول دکھا دے گا ہاں دو جار بائیس واپس ایک اچھی ایر رہے گا گوار کے لیے بر جنوری دس بارہ تاریخ کے بعد ہی مجھے لگتا ایسا کچھ سپورٹ ملے گا بیٹر ہے کہ اس کموٹی میں جب بھی جم ملے بیچ کے چلیے نیچے میں باون سو تک پیر پرائز میں بولنا چاہوں گا پیر پرائز رہے گا گوار کے تو یہ بھی وہ ہے گوار کو لے کر اور بیرین جی آپ کو کیا لگتا ہے کہ گوار میں کیا کرنا چاہیے آپ کا اوٹلوک کیا ہے گوار کو لے کر یہ بھی میں نے جیسے کہا کہ گوڑ کی در میرا بھی روزان سیل سیٹ کا زیادہ رہے گا بٹ میں ونوے پیٹ لینے کے بدلے کاؤنٹر سوئنگ یعنی دوروں طرف کھلنا پر پر رہوں گا ویٹھ ڈائی نیمک سٹوک رس پینجمنٹ کریہ جی فٹا پر سے کچھ ایگری کال ساپ سے لے لیتے سویب ان شورٹ کبڑنگ کی وجہ سے خل تیجی آئی تھی حالانکہ آج آدھے پرچن کی گھرابٹ ہے اب کیا کرنا چاہیے دیسمبر کانٹریکٹ میں دیکھیں جی جنکہ میں سٹوک لیمیٹ لگتے بھی دیکھا ٹائم دنگ مارکٹ ہو سکتا ہے 62-240 تکہ لیول دکھا دے بٹ میں کوئی بڑی بندی نہیں سمجھتا ہوں سویابین میں ٹائٹ رہے گا سیچویشن آگے بھی تو بلکل انٹرڈے کے ساب سے بیچ کے چلیے 52-240 تکہ لیول 22-240 کے لیے سویابین آپ بیچ سکتے ہیں دیسمبر کا کانٹریکٹ کائشٹر میں کیا کرے سویا مل اور سویا وائل دونوں کی ایکسپورٹ مانگ اچھی ہے کیا لگ رہا اس سے فائدہ ملے گا کائشٹر کھریدے یا بیچے اب ٹیکنکلی ڈیلی چارٹ پہ 6400 کے اوپر کاؤنٹر کافی سٹرانگ ہے بڑ اس وقت رنگ باؤنڈ ایکٹیوٹی ہی رہے گی بائنگ کر کے چل سکتے ہیں بڑ ریزرٹ آپ کو اگر دون کے اندر ملے گا جو 65-60-600 کا لیول دکھر سکتے ہیں کروڑ پام تیل کیا کرے کیڑی آجی کروڑ پام مجھے لگتا ہے مارکٹ ایک رہی میں ہے بیلک سے کل جو گراؤت تھی وہ continue ہی رہی سکتی ہے جو 1100 پیچھتر سے لے کر ایک ہزار پیچھتر سے لے کر 1100 کے بیچ میں ہی مارکٹ ٹریڈ کرتا ہوا دکھائی دے گا اس کے علاوہ کورٹن میں کیا رہا ہے کیڑی آجی آپ کی کورٹن دیس کونٹریکٹ کورٹن میں مجھے لگتا ہے ٹیمپری پرائزز میں پول بیک دراب دیکھ رہے ہیں بڑ تیس جار دو سو تیس جار پانسو کا ایک بیس بناتا ہوا دکھائی دے گا چیز دن سے محسام ابھی چو بیڑا ہے یہ کہنا کہ آنے والے ٹائم میں کورٹن کو اچھا سپورٹ کر سکتا ہے تو ٹائمی آج کے لیے تیس جار دو سو تین سو تک کا ایک سپورٹ آتا ہوا دکھا سکتا ہے بیرین سر آپ کا کیا بھی ہوا ہے کورٹن دو سو تیس جار تین سو تک ایکسپیک کرتے ہیں بیرین سر یہ شگر کو لے کبر یہ آرہی کہ گلوبل شگر سپلائی میں کم ہو سکتی ہے اور بھارت کا جو فوکس اتھنول پر بڑھا ہے اس کا یہاں پر اثر دیکھ سکتا ہے ساتھ براجل میں بھی کم اتفادن ہے اس ویزے سے بھی کتنا اس کا اثر ہوگا کیا شگر پر تیز ہوں گے گلوبلی سٹوری ہے پچاس سال میں پہلی بار میں شگر کو بولیش دیکھ رہا ہوں ورڈ وائٹ اور اس میں 1970 میں 65 سنٹ تھے پھر گر کے میں دو سنٹ بھی دیکھے تھے دو جار ایک میں ابھی کرنٹلی مارکٹ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کافی ایکیو deficit ہو رہی ہے انڈیا میں بھولیش ہوں برزیل میں بھی پروبلیم ہے یو ایس شگر میں بھی بھولیش ہوں اور یہاں سے 10 to 15 percent minimum upside دیکھ رہا ہوں یعنی تیزی کی امیر لگ رہی ہے شگر میں چلیئے آپ کمیٹی ناؤ کو سمیٹھ نے کا وقت ہو گیا شکریہ کیڑی جی آپ کا